تصوف جو ہے نا حافظ صاحب یہ درسی چیز تھی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو درس نظامی ہے ملہ نظام الدین رحمہ اللہ جنہوں نے درس نظامی کو بنایا نساب بنایا انہوں نے اس میں تصوف کو شامل نہیں کیا اور پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا کامل مکمل نظام بنایا ہے نساب بنایا جو آج تک تمام اداری اس میں چلا آ رہا ہے تو اس میں آپ نے تصوف کو کیوں نہیں رکھا تو انہوں نے کہا میں نے تصوف کو اس لیے نہیں رکھا کہ تصوف درسی چیز ہی نہیں ہے تو میں نے تو ایک درس کا نساب بنایا ہے تو جو غیر درسی چیز ہے اسے میں نساب میں کیسے شامل کروں تو تصوف جو ہے وہ درسی چیز نہیں ہے تصوف صحبت سے آتی ہے اگر آپ نیک لوگوں کی اہلاللہ کی صحبت کو اختیار کریں تو پھر جو عملی طور پر آپ سیکھیں گے آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز مجلودین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو صحبت ملی وہ خواجہ عثمان حر بنی تو انہوں نے آپ کو غریب نواز بنا دیا خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی صحبت ملی خواجہ قدب الدین بختیار کاکی کو تو انہوں نے اپنے وقت کا سب سے بڑا شیخ بنا دیا خواجہ صاحب خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی صحبت ملی بابا فرید رحمہ اللہ کو تو انہوں نے آپ کو بابا صاحب بنا دیا بابا فرید رحمہ اللہ کی صحبت ملی خواجہ نظام الدین اولیاء کو تو انہوں نے آپ کو نظام پاک بنا دیا فراقت دلہا کباب کردہ سیلاب اشتیاقت جانا خراب کردہ کہ اے معبوب تیری فرقت کی آگ نے دل کو جلا کے کباب کر دیا ہے تیری صحبت کے اور تجھ سے ملاقات کے اشتیاق نے جانوں کو خراب کر دیا ہے تو نظام پاک بنایا پھر نظام پاک کی صحبت ملی امیر خسرو کو تو وہ امیر خسرو بن گئے اب یہ آپ کو جتنی ترتیب نظر آئے گی اس میں آپ کو صحبت نظر آئے گی تو رنگ جو ہے نا اگر آپ درس نظامی جو کر چکے ہیں جن کے لئے آپ نے سوال کیا تولہ باہ وہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ صوفیوں کی صحبت اختیار کریں ان کی جو صحبت ہے نا وہ آپ کو الگ آپ کو آجزی سکھائی جائے گی درس کے ذریعے تو آپ کو حدیثیں آیتیں سنائی جائیں گی لیکن جب آپ صوفی کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے چلو بیٹا سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جوتے سیدھے کرنے جتنے لوگ مراقات کے لئے آئیں گے ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھو کہوہ لے کر آؤ انہیں کہوہ پڑھاؤ عدب ہو رہے عدب ہو اتنا پریکٹیکل پھر اس میں وہ میں اکثر ایک شیر سناتا ہوں کہ توازو کا طریقہ یہ صوفیوں کی تعلیمات ہیں توازو کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے صحیح سراہی آپ نے دیکھی ہوگی پانی ڈالتے ہیں مٹی کی تو اسے جھکانا پڑتا ہے تو پانی ڈالتا ہے تو کہتے ہیں توازو کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے پانی جاری ہے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی یعنی سراہی کو آپ جب جھکا رہے ہیں تو فیض تو جاری ہے لیکن وہ گردن بھی جھکا رہے ہیں یہاں تو جس کا فیض جاری ہو تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں سریعہ آ جاتا ہے تو سریعہ وہیں پر آتا ہے جہاں پر تصوف نہیں ہوتا تو وہ فیض نہیں ہوتا اور کچھ اور ہوتا ہے وہ پھر فیوز ہو جاتا ہے فیوز ہو جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھیں یہاں کنفیشن ابھی بھی باقی ہی جائے یہاں تو توہر ازہین بن گیا ہمارے سمارات میں ایک ہوں بھی بات کر رہا ہوں کہ بھئی صوفیہ کی صحبت اختیار کرنی ہے اب صوفیہ کے روپ میں جو ہے وہ بہت سارے ہیں کیسے پتا لگے کہ بھئی یہ اصل صوفی ہے یہ اصل ہے اور یہ رونگ نمبر ہے کہتے ہیں نا کیسے پتا لگے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ واقعتاً مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا میں نے بڑے سفر کیے بڑے اسفار کیے اور بڑی جگہوں پہ اپنی بہت انرجی صرف کی لیکن آخر میں مایوسی ہوئی اور میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹا ایسے مطلب پانچ سات مقامات ہیں اور چھوٹے نام نہیں بڑے بڑے نام میں نے پورے پاکستان میں اسفار کیے تو جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ بباطن موجود نہیں ہے کیفیت موجود نہیں ہے تو اس میں سب سے نین چیز تو یہ ہے کہ آپ پانچ نمازوں کی پابندی کریں قلاوتِ قرآن کریں درودِ پاک پڑھیں اور استخارہ کریں اللہ سے طلب کریں کہ مولا تو نے میرا جو روحانی حصہ ہے وہ کس کے پاس رکھا ہے تو مجھے اشارہ عطا فرمائے تاکہ میں وہاں تک پہنچا ہوں اب جب آپ اللہ سے مشورہ کریں گے آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں مرید بنانے کا مطلب ہوتا ہے غلام بنانا اور کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کو مرید کر لو اب یہ نسل در نسل چلتا رہے گا اب شیخ مجددِ الفِ ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ فانسی کا پھندہ ہے کیوں فانسی کا پھندہ ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے میں نے اپنے آپ کو بچا کے جانا تھا اب مرید بھی میرے گلے میں آگیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تو بچانا ہے ساتھ میں اس کو بھی بچانا ہے تو جب ان کے پاس کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو وہ استخارہ کرتے تھے اللہ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے تو نے اس کا روحانی حصہ میرے پاس رکھا ہے یا نہیں رکھا اگر اشارہ موصول ہوتا تھا تو بیعت کرتے تھے برنہ کہتے تھے کہ جا کے اللہ سے مشورہ طلب کرو تاکہ تم وہاں پر پہنچ جاؤ جہاں پہ تمہارا روحانی حصہ ہے کیا کہنے ہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تمہارا تو روحانی حصہ اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں تھا اور میں نے چالیس سال تک تمہیں اپنے ساتھ روکے رکھا میں تو آخرت میں پھنس جاؤں گا اس لیے میرے پاس نہ رکھو تم اللہ سے جا کے مشورہ کرو تو درود پاک پڑھتے ہوئے آپ استخارہ کریں اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے حافظ آپ آج بھی ایسے لوگ موجود دیتا آپ ان تک پہنچ جائیں گے اگر آپ کی طلب سچی ہوگی تو آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور جب آپ ان تک پہنچ جائیں گے تو پھر وہ آپ کے باطن کو بدل دیں گے اور آپ روحانی طور پر جو ہے وہ پھر محسوس کریں گے کہ کیفیت کیا ہو رہی ہے اس میں بس ایک چیز یاد رکھیں کہ کسرت کی طرف نہیں جانا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں کسرت کی طرف جانا جاؤں جس کے پیچھے بہت زیادہ آئیں تو ہم اس کے پیچھے ہو جائیں ایک بات یاد رکھیں کہ حق سے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے لوگوں سے حق کو نہیں پہچانا جاتا ہے اور عام الفاظ کر دوں تو حق سے کسرت کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن کسرت سے حق کو نہیں پہچانا جا سکتا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق تعداد میں تھوڑے ہوتا ہے جیسے کربلا کا باقیہ لینی جی کہ مقابلے میں فوج بڑی ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعداد میں قلیل ہے لیکن وہی حق ہے بدر کے اندر آپ دیکھ لیجئے تین سو تیرہ ہیں تو آپ اگر پیمانہ یہ بنا لیں گے کہ چون کے زیادہ ہیں اس لیے حق ہے تو یہ نہیں ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسا قلندر ملے گا کہ جسے دنیا میں کوئی ایک بندہ نہ جانتا ہوگا میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ نے نام سنوگا تذکیرت اللہ علیہ کتاب اس کے مصنف شیخ فرید الدین اتار رحمہ اللہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ اتار تھے اس زمانے میں اتار کھا جاتا تھا تب پن سالی ان کے والے صاحب کی بہت بڑی شاپ تھی والے صاحب کو انتقال ہو گیا یہ کاؤنٹر پہ بیٹھ گئے اب یہ تجارت کر رہا ہے ایک بندہ آ کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اب دیکھیں کلندر کیا ہوتا ہے یہ بیٹھے پہ کچھ لکھ رہے تھے لکھ رہے تھے تو وہ آ کے کھڑا ہوا اور گھور گھور کے انہیں دیکھ رہا ہے تو بندے کو محسوس ہو جاتا ہے سامنے کوئی رکھا آپ نے کلم روکا آنکھیں اٹھا جو اسے دیکھا بھئی کیا گھور رہے ہو جاؤ اپنا کام کرو تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ کہا کہ جانا میں نے بھی ہے جانا آپ نے بھی ہے میں تو چلا جاؤں گا میرے پاس تو یہ ایک کمبل ہے تم کیسے جاؤں گا جو اتنی بڑی دکان لے کر بیٹھے گا آپ کی کیفیت بدلی ہے آپ نے کلم رکھ دیا آپ نے کہا اچھا تم بتاؤ تم کیسے جاؤں گا تو اس نے کہا اچھا میں کیسے جاؤں گا میں تو ایسے جاؤں گا یہ کہہ کے وہ لیٹے اپنا کمبل اپنے اوپر لیا اور ان کی روک کفہ سے ان سری سے پرواز کر دی اب آپ سوچئے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی شیخ فرید الدین اتار رحمہ اللہ کی اب شیخ فرید الدین اتار رحمہ اللہ یک دم گھبرا گئے کہ میں سامنے ایک شخص ہے اور وہ انتقال کر گیا آپ نے کاؤنٹر سے نکل کر ان کو چیک کیا تو ان کی روک کفہ سے ان سری سے پرواز کر چکی تھی بہرحال آپ نے ان کی تجہیز و تکفین و تدفین فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن آج ہماری شاپ کا دکان کا آخری دن ہے جس کو جو چاہیے وہ لے لے فی سبیل اللہ آج کے بعد فرید الدین تجارت نہیں کرے گا اپنے رب کو تلاش کرے گا تو آپ دیکھیں کہ چند سیکنڈز کے اندر چند لمحات کے اندر اس قلندر نے شیخ فرید الدین اتار امت کو عطا کرنی آپ مولانا روم کو دیکھ لیجی شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نظر نے مولانا روم بنا گیا مولانا روم نے آج بھی کونیا کو رنگاوائی اگر کبھی آپ ترکی جائیں کونیا جائیں آپ اگر ہوتیل پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جو بیرا نظر آئے گا آپ اس سے گفتگو کریں وہ پراصرار گفتگو کرے گا آپ وہاں پر درزی کے پاس جائیں آپ اسے ناب دے رہے ہوں گے اور وہ تصوف کی پراصرار گفتگو کر رہا ہوگا آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا کونیا جو ہے وہ ایک پراصرار علم میں رنگا ہوا ہے تو وہ مولانا روم کی جو کیفیت ہے ان کے مزار پہ آپ جا کے بیٹھیں خاموشی کے ساتھ پوری دنیا سے لوگ آ کے بیٹھے جوتے ہیں اور اپنا روحانی حصہ مزار سے حاصل کر رہے گا تو وہ جو رنگ ہے صحبت کا وہ آج بھی نظر آ رہا ہے تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کی صحبت کو تلاش کریں ان کے پاس بیٹھیں وہ پھر آپ کو فقیر بنا دیں گے جب آپ فقیر بن جائیں گے تو بخول شاعر کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے ایک تمنا پوری ہوتی ہے دوسری عرضو آ جاتی ہے لیکن قلندر کا کیا حالیں فرماتے ہیں قلندر دونوں ہاتھوں سے لوٹا کے رکس کرتا ہے سکندر کھا کر اس کا پیٹ نہیں برتا اور قلندر جو ہے صوفی جو ہے وہ مطلب جانوروں کو کھلا کر لوگوں کو کھلا کر مطمئن ہوتا ہے تو اس لیے جب آپ تصوف کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو آپ کا زاویہ نظر بدن جائیں گے کیا کہنے سبحان اللہ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی